ہمارے پاس ہے امریکن گاڑی اور بہت ہی یونیک گاڑی جو پاکستان میں بہت تیر پائے جاتی ہے اس کو کہتے ہیں کرائزلر اور بہت ہی کمال گاڑی مطلب امریکن گاڑی دل خوش ہو گئے دیکھیں ایک دفعہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بھی بہت پسند آئے گی اور ہے کافی پرانا موڈل ہے لیکن اس میں جو فیچرز ہیں وہ آج کی لیٹس کرولہ سیوک اور بیم مغیرہ کے مقابلے میں کافی اچھے ہیں اور سب سے جو مزہ کی بات ہے اس کا جو لائے ریم ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے بلکل چاند کے برابر میں آتا ہے جہاں بھی میری جیب ہے کپڑوں کی وہاں تک آرہا ہے اس کا جو ٹائر ہے ٹائر سائز پتہ نہیں کتنا سائز ہے کافی بڑا سائز ہے اور باقی اس کا ریویو دکھاتا ہوں آپ کو تھوڑا انٹیریر ایکسٹیلئر ہے کافی ملکہ ملکہ کھڑی ورک شاپ پہ تو اس لئے کافی گندی مندی ہوئی ہے پیچھے سے کچھ لوگ دیں گا ہے جھکاس لوگ آتی ہے اس کی دیکھیں بندہ آس پاس ٹائفک بہت زیادہ تو شور اس لئے بہت زیادہ آتا ہے بیس میں میں اس کی بوٹ وغیرہ اوپن کر دکھاتا ہوں پھر اس کے بعد انٹیریر بھی جائیں گے انٹیریر بھی بہت کمال کا ہے ہم آنٹ کلیں بارٹ کلیں بارٹ کتنے سی سی انجن ہے اس کا V6 کا انجن ہے 3.5 اس کا کچھ انجن کا سیٹپ دیکھیں یہ بیٹری ہے بیٹری اس کی پیچھے ہوتی ہے بیٹری پیچھے ہوتی ہے کنیکشن آگیا ہے یہ EMU لگا گیا ہے اس کا ECU یہ بی ایس ہو گیا اور یہ انجن کتنا بڑا ہے چلیں یہ بند کریں اور ڈگی کھولیں اس کی ابھی ڈگی دکھاتے ہیں آپ کو اور یہ اس کی سٹیپ نی اور یہ اس کی بیٹری یہ کیا چیز اس کا کور ہے اس کا کور ہے یہ نیچے کریں گے واہ اچھا سیٹ تک اس کی جب ہے بوٹس پر اس کا بہت زیادہ ہے اب اس کا تھوڑا تا انٹیریئر آپ کو دکھاتے ہیں اے تو فرسٹ لوگ گاڑی کی دیکھیں آپ پیچھے سے دکھاتا ہوں آپ کو پیچھے سیٹ سے بیٹھے ہیں ایکا تو گاڑی مونسٹر گاڑی ہے پاکستان میں ایسی گاڑیاں بہت رہ رہتی ہیں یہ یہیں گاڑی ہے مونسٹرکار میں اس کو مونسٹرکار اس نے بڑی ہے اور اندر والا ہندل دیکھیں چوڑ ٹھو ٹھوٹی گاڑیاں دیکھ دیکھیں دیکھے دیکھے دیکھوں کہ انہیں بڑھوڑے تکیے امریکن کار کا مظا ہے چیپنیز امریکن پیچھلی سیٹ میں آمریس کپ حولڈرز پچھلا اسی بس ایک سن روف نہیں ہے باقی سارا کچھ ہے اس گاڑی میں یہ دیکھیں گاڑی سٹارٹ ہے یہ اس کا آرن ہے یہ ہو گئے ملٹی میڈیا اس کے کافی پرانی زمانے کا لگا ہے اسی اس کا چیک کرتے ہیں اس کے لیے ہینڈ بریک مجھے ایک نئی چیز نظر آئی ہے بیچ میں کہ ہینڈ بریک اگر آپ نے دبا دیا ویسے آپ دیکھیں گے تو ہینڈ بریک دبا کر جو جیپنیز گاڑیوں ہوتی ہیں دوسری ہوتی ہیں ان میں اگر ہینڈ بریک دبا دو تو دوبارہ دبا پیچھے آریے لیکن اس کا یہ سسٹم نہیں دہا پارکنگ پھر اس کا یہاں پہ بٹن ہے یہ دیکھیں گے اب یہ پی کی طرح بٹن ہے اس کو دبانا پڑتے ہیں میں اس کو دباؤں گا ہینڈ بریک میری واپس آ جائے گی دیکھیں اب یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کو دبا دیا یہ تو یہ سسٹم ہے اس کا اس کی تھوڑا سا لوگ کرتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو چیک کرتے ہیں اس کی سیٹس بالکل اڈجیسٹی بن ہیں اور اس میں میموری میموری سسٹم بھی ہے کہ دو بندے ڈرائیور اپنی سیٹ اڈجیسٹ کرتے ہیں مثال بڑا بھائی ہے اس نے اڈجیسٹ کر لیا تو سیٹ وہاں پہ آ جائے گی ڈرائیونگ سیٹ اب میں دوسرا کو بینا گاڑی چلا رہا ہوں تو سیٹ اڈجیسٹ کر رہا ہوں وہاں پہ آ جائے گی تو یہ تو تھا گاڑی یہ اس کے ہاں پہ آ جائے گی تو اس کے لئے ٹھے اڈجیسٹ ہے ہاں اڈجیسٹ کجپ ہوتے ہیں سو ویڈیو کیسی لگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنے اور اس طرح کو کلک کریں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں تو بیل نوٹیفکیشن اون کرنے اس طرح کی مزید ویڈیوز آئیں گی تو بیل نوٹیفکیشن بھی آپ نے اون رکھنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ